السلام علیکم فرینڈ صبح خیر ہماری صبح کا آغاز ہو چکا ہے آپ سب لوگ کیسے ہیں میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں اور ہمارا ناشتہ جلدی جلدی ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں ہسپٹل بھی جانا ہے ابھی اور اپنے سسٹر کے ہسپٹل ہم نے آؤلیٹ بنایا ہے پراٹھے بن چکے ہیں یہ اور بس بارو جلدی کرنا ہوتا ہے ابھی اس کے بعد ہوئے ناشتہ کر کے پھر میں نے کچھن کی جلدیلی سفائی کروں گی پھر تیاری کروں گی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے صبح میں تو کیا یہ دودھ کیوں اس کا ڈھک کر رکھوں اور تپاکی بات پہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی اور فرینڈز میں نے اپنے گھر کے کام بھی ٹمپریری سے کر دیا ہے ساف کر دیا ہے گھر کو جانا تو ہے نا اور جب میں گھر سے نکلتی ہوں تو اپنے گھر کا کام کر کے تو نکلتی ہوں تاکہ گھر میں آؤں تو گھر صاف اترا ملے مجھے اور میں نے کچھن کا کام بھی کر دیا تھا کچھن بھی صاف ہو گیا تھا ملے کیوں ملے کیوں تاکہ کوئی تینشن نہیں ہے مجھے اس پائی کر دی ہے یا کچھ کرتا ہے بس کھانے کا کھانے پکانے کا بسنا ہوگا تو کچھ پک جائے گا اور آپ لوگ میرے چینیل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ لوگا اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اپنی اس کا ویڈز بھی کریں اوکے میں اپنے سسٹر کے گھر آگئی تھی ہسپیٹ سے دوا لے کے ڈاکٹر کو دکھا کے اپنے دوسری مینٹ کے گھر آگئی ہوں اور ابھی ہم لوگوں نے گئی آگئی کھانا کھایا ای کے گھر اور ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر میں جارا تھو کم ہوتے ہیں تو پھر گھر کے لیے نکلیں گے اور میری سسٹر ابھی نماز بھی پڑھ رہے ہیں انہیں کے ساتھ جاؤں گی کافی دن بات آئیوں اپنی آری سسٹر کے گھر میں یہ ابھی گھر بنایا ہے اپنے مینٹی ربی بلاسٹر ویڈز پر ابھی انکمپلیٹی ٹیڈن کا گھر اور گھر کا کام پر میں کر کے آگئی تھی بس کھانا نہیں بنایا تھا گھر کا تو خیر کام میں نے کر گیا تھا جھاڑ جسٹن وغیرہ جنگی بھی ہر ناشتہ کر کے ہی نکل گئے تھے صبح میں گھر جاؤں گی تو کچھ پکاؤں گی ہز بیٹ کو پرابلم ہوگی لیکن ویسے تو فریج میں رکھا ہوا ہے اور وہی تو کنجھوٹ سے لے آئیں گے کھا لیں گے لیکن پھر بھی پرابلم تو ہوتی ہے نا بس جانا بھی ضروری تھا ہسپٹل اور میری سسٹر جو نے وہ مہینے میں ہی دو دفعہ دوائی اپنی میڈیسن وغیرہ دکھ لینے جاتی ہیں ڈاکٹر کو دکھانے جاتی ہیں اور ڈاکٹر کو ایک مہینے میں دو دفعہ بلاتے ہیں جے کب ملے رہا ہو جاتا ہے اور پینل ہے اس لیے ہمارے اببہ کے پینل پہ ہی ہے جیسے اور ہمارے اببہ کے پینل ہے یہ اب اپنے الانکے میں آگئے ہیں اور کافی تھک گئے ہیں ہم کافی جگہوں سے گھوپ کر آ رہے ہیں اور یہ مادام اپاٹ پیل کا بیک سائیڈ ہے یہ دیکھیں ہم ہمیں راستے سے ہم نے یہ کچھے واری چھوڑے لیے تھے کچھے واری تو ہے ہاں ہاں سادے ہم نے کچھے واری لگ رہے تھے ہاں بیسے اس ٹائپ کے ہے نہیں سادے اچھا میں سمجھے کچھے واری ہے تو اب ہم یہ کھائیں گے میں سے تو ہم کھانا سسٹر کے گھر کھا لیے تھے اور بس تھوڑی سی شغل میلہ لگاتے ہیں نا تھوڑا تھا باہر جاتے تو اور اپنے ہزبین کو تو دے دیئے ہیں یہ میں کھاؤں گی آج تو بہت تھک گئے ہم لوگ اور بس گاڑیوں میں زیادہ تھک جاتے آنے جانے میں آلے آلے چائے بنا رہی ہوں چائے تو سسٹر نے بھی پلائی تھی لیکن اب تھکل ہو گئی ہے تو میں نے سوچا گھر میں بھی بنا لوں جب اپنے ہزبینڈ کے لئے بنا رہی تھی تو میں نے کپنے لئے بھی بنا لیتے ہیں اور میرے ہزبینڈ نے سیڈویچ بنا کے کھا دیئے تھے کباب رکھے میں تھے اور وہ اس میں سیڈویچ بنا کے کھا دیئے تھے سیڈویچ بے کر میں اب اب تھوڑا پک جائے کڑک ہو جائے تھوڑی چائے کو چائے تو اس لئے ہم دی رہے کہ تھکھک بھی تھوڑی ختم ہو جائے گی گا گاڑیوں میں تھک جاتا ہے انسان آنے جانے سے تھک جاتا ہی اور کیسے ہیں فریڑس آپ سب لوگ ہے ابھی الحمدللہ ٹھیک تھا کو میں نے آج ساری مسرفیاں آپ لوگ کے تھا شیئر کریں کہ آج میرے اتنا بیجی دن گزرا اور ایک ورہ میرے آپ کو بتاہیے اپنے میں کہاں کہ مسرفیاں پھر آگر آپ کے جلد مسرفیاں اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھی نہیں تو بلیس کومیٹس میں بتائیں اور میرے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور کومیٹس کریں اور اگر خیال رکھیے گا تو میرے آدھ رکھیے گا کوئی لگتی ہوگی تو معام کر دیے گا تو میرے واشنگ بائی پیلوک اور میرے لائکن کو جو رپیرس کریں گا موسیقا موسیقا موسیقا